بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اگین اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلش اکیڈمی کے اندر اور ایک بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بسیکلی یہ باکستان نیوی کے اندر لیڈی کانسٹیبل اور میل کانسٹیبل کے ریزلٹ اپ ڈیٹ کے حوالے سے ہے آپ لوگوں کے بے شمار کمنٹ باکس کے اندر بار بار سوال جو آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بتائیں جی کہ ریزلٹ کب آئے گا اور کتنے نمبر والا پاس ہوگا اور پاسنگ کرائیٹریہ کیا ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے تو میری یار آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ میں آپ کو کبھی نہیں کہتا کہ بھئی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ بھئی ویڈیو کو پورا دیکھ لیں آپ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں سٹارٹ کی اور نیچے کمنٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں یہ کہ ریزلٹ کب آ رہا ہے ریزلٹ کب آ رہا ہے پاسنگ کرائیٹریہ کیا ہے کتنے نمبر والا پاس ہوگا تو یار آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھ لیں پھر اتنے کمنٹ کہ میں مطلب کس طرح سے رپلائی کروں تو اس لیے بھئی آپ تھوڑا سا خیال کیا کریں ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھ لئے کریں تقریبا کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی جو میں ویڈیو میں بات نہیں کرتا اور دوسری بات یہ کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اتھینٹک ویڈیو بنا ہوں میں تھوڑی ویڈیو لیٹ اس لیے کی کہ میرے پاس ابھی اس کے بارے میں انفرمیشن جب تک کائی نہیں ہے تب تک میں نے ویڈیو نہیں بنائی اب ہم بات کرتے ہیں جی کہ اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہونے ایک منٹ کے لئے وہ ذرا دیکھ لیں آپ کا میڈیکل ہونا ہے میڈیکل کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا پرسنیلٹی ٹیسٹ ہونا اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ بھی آپ کی آل ریڈی ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پرسنیلٹی ٹیسٹ کیسے ہونا آپ لوگوں کا اور جتنی بھی برانچہیں ہیں سب کے اندر پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا کیسے ہونا کیا خوبیاں خامیاں آپ نے بتانی ہے انٹرویو کے اندر بھی اور آپ نے لکھنی بھی کون کون سی ہے تو یہ سارے چیزیں آل ریڈی ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ مکمل تیاری کر سکتے ہیں ہمارے چینل کے اوپر ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مطلب کہہ لیں کہ آپ کی میس ہو سپیشلی آپ کے ڈریسنگ کے حوالے سے کیونکہ انٹرویو کے لئے ڈریسنگ بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہے وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن اس لاسٹ امپریشن آپ کی پرسنیلٹی کو دیکھ کے آپ کی ڈریسنگ کو دیکھ کے ہی وہ اس چیز کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے یا نہیں تو اس کے حوالے سے بھی مکمل آپ کی جو گائیڈنس ہے نا وہ ساری کی ساری ویڈیو کے اندر موجود ہے بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہوگی اس کو لازمی دیکھیں چلیں جی اب ہم آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے جی ہم ریزلٹ اپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں جی کہ سب سے پہلی جو بات پوچھی جا رہی ہے نا وہ یہ ہے جی ریزلٹ کا بار ہے ریزلٹ کا بار ہے ٹیسٹ ہو گیا جی ریزلٹ کا بار ہے دیکھیں ریزلٹ جو ہے میں جو آپ کو اتھینڈنگ چیز وہ بتاؤں گا کوئی تکہ نہیں لگا ہوں گا ساری چیزیں میں آپ کو آپ کے ایڈ سے ہی بتاؤں گا دیکھیں آپ نے یہ دیکھا یہ ایڈ آپ کے آیا تھا اس ایڈ کی میں نے ایک تصویر یہاں پہ لگائی ہے دیکھیں آپ کا جو ریزلٹ آنا وہ اینڈ آف اگست آنا ہے یا سیپٹیمبر کے لاسٹ میں آنا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اس پہ کوئی تکہ نہیں لگا رہا میں جو اس انفرولیشن میرے پاس آئی ہے میں اس کے مطابق ہی آپ کو بتا رہا ہوں اچھا دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو آپ کی ایڈ تھی اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ جو آپ کا انٹیلیجنس جو آپ کا تحریری ٹیسٹ ہوگا وہ کب ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ کا تاریخ عملی امتحان اور انٹریو وہ بتا دی وہ چھے گس سے ستارہ سیپٹیمبر تک یعنی سیونٹین سیپٹیمبر تک جو ہے نا وہ سترہ سپٹیمبر تک آپ کی جو نا وہ ٹیسٹ چلنے ٹھیک ہے یعنی انٹریو یہاں تک آپ کا دورانیاں ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کو میسیجانا ہے اب اغلا جو سوال آپ پوچھ رہے نا کہ یار ہمیں بتائیں کہ یار ہمیں کیسے پتا چلے گا ریزلٹ کا کیسے پتا چلے گا ہم کہاں سے چیک کریں سادہ لفظوں میں ریزلٹ ہم کہاں سے چیک کریں دو طریقے ہیں پہلا طریقہ جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ آن لائن ویب سائٹ پہ جائیں گے پاکستان نیوی کی تو وہاں پر ریزلٹ کا آپشن آپ کو ملے گا آپ نے کیا کرنا ہے ایک ویک کے بعد ابھی نہیں ایک ویک کے بعد آپ سٹارٹ کیجئے گا کبھی کبھی دل کیا دوسرے تیسرے دن بعد چیک کر لیا اپنا آئیڈی نمبر وہاں پہ لکھا چیک کر لیا ایک تو آن لائن ہے دوسرا طریقہ جو ہے وہ آپ کی جو ایڈوٹائزمنٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تحریری امتحان میں کامیاب امیدواروں کا انٹرویو بھی ہوگا انٹرویو کے بارے میں تاریخ اور مقام آپ کو بزریہ ایس ایم ایس یا ٹیلی فون کال متعلق کیا جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کو وہاں پر رکھنا ہے جہاں پر سگنل آ رہے ہو اب میسج کیسے آتا ہے میں نے اس کا بھی ایک سکرین شورٹ آپ کو دیا ہے میسج کیا آتا ہے یہاں پر ایسے آتا ہے یہ ویسے سیلر کا ہے جو ابھی دو چار ماہ پہلے ہوا ہے لڑکا یہ اس کے لیے میسج ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میسج آپ کو آئے گا کیسے سیم میسج آئے گا لیکن یہاں پر صرف آپ کا لکھا ہوگا جی سیویلین لیڈی کانسٹیبل یا میل کانسٹیبل کے لیے آپ یہ یہ چیزیں لے کے آئیں اسی سینٹر میں آپ نے آنا دیکھیں سینٹر بھی لکھا ہوئا ہے پشاور کے بارے میں لکھا ہوئا ہے اور پھر آپ نے کون کون سے چیزیں ساتھ لے کے آئے نہیں آپ کا کوئی بھی ایشی ہوتا ہے آپ کومنٹ باکس میں پوچھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوں گا جس کو میں نے ابھی تک ریپلائی نہ کیا ہو ٹھیک ہے تو آپ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ مجھے بتا دیا کریں میں اس کے اوپر پورا گائیڈ کر دیتا ہوں اچھا ایک منٹ کے لیے یہاں پر میں آپ کو روکتا ہوں بھئی ایک میرا بہت ہی اچھا سٹوڈنٹ ہے اس نے ایک چینل بنایا ہے اور بہت ہی انفرمیٹیو چینل ہے میں نے بھی اس کو جو نہ وہ سبسکرائب کیا ہوا ہے تو یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ مین کے نام سے ایک چینل ہے بہت ہی اچھا چینل ہے بہت انفرمیٹیو چینل ہے آپ اس کو ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کو بہت ہی آپ کے موبائل سے ریلیٹرڈ اور جدید دنیا سے ریلیٹرڈ آپ کو بہت ساری یہ انفرمیشن آپ کو دے رہا ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اچھا جی ایک چیز تو آپ کے ریلیٹرڈ کی کلیر ہوگی اب ہم ناتے دوسری چیز کے صرف آپ کہہ جی پاسنگ کرائیٹریا سادہ لفظوں میں جی کتنے نمبر والا پاس ہوگا اس کو غور سے سمجھنا ہے بھئی میں تکہ نہیں لگاؤں گا میں وہ چیزیں جو پچھلی دس سال سے میرا جو ایکسپیڈینس چل رہا ہے میں آپ کو وہ چیزیں اس کی اوپر ایکزیکٹ بتاؤں گا آپ نے غور سے اس کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی بھی ویکنسی آتی ہے اس کی سیڈز پاکستان نیوی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نہیں بتاتی کہ یار اتنی سیڈز ہیں کوئی بتا رہا ہے آپ کو تو غلط بتا رہا ہے میں مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر جی سیڈز ہیں یا ویکنسیز ہیں ہزار اور اپلیکیشن بیس ہزار آئی ہے یعنی بیس ہزار لوگوں نے اپلائی کیا پندرہ ہزار یا بیس ہزار لوگوں نے اس ٹیسٹ کو کیا ہے اب اس میں ایسے کیا ہونا ہے جس بندے کو انہوں نے رکھنا ہے وہ میکسیمم مارکس والا ہوگا سیٹیں تو ہزار ہیں میں نے آپ کو جیسے مثال دی بیس ہزار بندہ اس پر اپلائی کر رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ میکسیمم مارکس والا بندہ وہ لیا جا رہا تھا مثال کے طور پر آپ کا جتنا ایزی ٹیسٹ تھا نا بھئی مطلب میں کہتا ہوں کہ چھے سو بندے ایسے ہوں گے جو ففٹی فائیو لے جائیں گے نمبر یعنی ساٹھ میں سے ففٹی فائیو جن کے مارکس آئیں گے تو یہ ساٹھ جو ہیں جن کے ففٹی فائیو مارکس آئیں چھے سو بندہ یہ تو ہو گیا سیلیکٹ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر کون سے لوگ ہوں گے جو باقی پیچھے چھے سو سیٹیں آپ کی ہو گئی پوری چار سو رہ گئی ہیں چار سو کے اوپر کیا آنا ہے اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بار بار کہتے ہیں جی کہ لو جی میں نے تو بڑا اچھا ٹیس کیا تھا میں تو پیچھے دفعہ میں نے ٹیس دیا ہے لیکن مجھے بلایا نہیں اس کی ریزن کیا ہوتی دیکھیں بھئی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے اس کی اوپر بھی بات آپ کی چار رہی ہوتی ہے اب دیکھیں مثال کے طور پر پانچ سو بندے ایسے ہیں جن کے پچاس نمبر ہیں غور سے سنیں گے پانچ سو بندے ایسے جن کے پچاس نمبر ہیں اب وہ نیوی والے کیسے ڈیسائیڈ کریں گے دیکھیں نیوی کے اندر پورا کام ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہوتا ہے کوئی بھی گڑھ بڑھ نہیں ہوتی اب پانچ سو بندوں کے ایک جیسے نمبر ہیں وہ کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کس کو بلانا ہے پانچ سو کو تو وہ بلانے سے رہے کیونکہ آلریڈی چھے سو سیلیکٹ ہو گئے پانچ سو کو انہوں نے بلانا ہے کیسے بلانا ہے وہ ایسے بلائیں گے کہ آپ کے میٹرک کے نمبر چیک کریں گے وہ ریٹن ٹیس تو آپ سب کا سیم ہو گیا پانچ پانچ سو جو ہے نا وہ پچاس پہ ساتھ نمبر آگیا اب آپ کے دیکھیں گے میٹرک کے نمبر کی پرسنٹیج جس کی زیادہ پرسنٹیج ہو گئے اس کو بلائیں گے بات سمجھ گئے جی آپ اس لئے میں نے شروع سے کہا ہے کہ بھئی آپ کسی سفارش پہ یا کسی دونمبری پہ یقین نہ کریں آپ اللہ تعالیٰ کی زاد اور اپنی محنت پہ یقین کریں اپنی محنت پہ کام کریں اپنی محنت کے ساتھ آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے اور یہ ٹیسٹ کب تک چلیں گے اور ٹریننگ کب سٹارٹ ہوگی دیکھیں جب بھی ایڈ آپ کی آتی ہے یہ ایڈ میں سے ہی میں نے ایک تصویر لگائی ہے یہ شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس تک آپ کی ایج اتنی ہونی چاہیے لکھا ہوا ہے نا یہ پہلی سامیہ دو سامیہ یہ دو سامیہ وہ ہی آپ کی لیڈی کانسٹیبل اور میل کانسٹیبل تو اکتیس دسمبر کا مطلب ہے کہ اکتیس دسمبر تک آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جانی ہے اور ٹیسٹ کون سے کون سے چلیں گے میں نے آپ کو بتایا ابھی آپ کا انٹروی ہونا ہے ابھی آپ کا میڈیکل ہونا ہے ابھی آپ کا پرسنیلٹی ٹیسٹ ہونا ہے ٹھیک ہے جی تو فرینڈ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اب میں آپ کو کہوں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگی